دنیا کو انسانی حقوق کا بھاشن دینے والی امریکہ کا داغ دار ماضی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں جماعتوں کے رانماؤں سمیت امریکی اشرافیہ کی اکثرت کے اباؤجداد غلاموں کی تجارت پر ملوث نکلے امریکی صدر جو بائیڈن سمیت بوش، کلنٹن، کارٹر اور اوباما کے اجداد بھی غلاموں کی تجارت پر ملوث نکلے گزشتہ امریکی کانگرس میں موجود سو سے زائد اراکین کے اباؤجداد سیاہ فام غلاموں کی تجارت میں ملوث رہے غلاموں کی تجارت کرنے والوں کی اولادوں میں شامل پانچ امریکی صدور، گیارہ ریاستوں کے گورنر اور امریکی سپریم کورٹ کے دو جج تاحال حیات ہیں امریکی سینٹ کی ایک تہائی سے زائد اٹھائیس اراکین کے اباؤجداد اس گھنونے فیل کے مرتقے پائے گئے رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ امریکی کانگرس میں شامل آٹھ فیصد ڈیموکریٹس اور اٹھائیس فیصد ریوپیگن پارٹی کے رانماؤں کے اباؤجداد غلاموں کی تجارت کرتے رہے زندہ امریکی صدور میں سے صرف سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اباؤجداد کے غلاموں کی تجارت میں شریک ہونے کا ثبوت نہیں ان کے اباؤجداد غلاموں کی تجارت پر پابند ہی لگنے کے بعد امریکہ آئے رائٹرز نے آئینہ دکھایا تو انسانی حقوق کے ارمبردار امریکیوں نے ہونٹ سی لیے بیشتر سیاستدانوں نے رائٹرز کے انکشاف پر تفسرے سے ہی انکار کرنے میں آفیت جانی چوبیس ارہ کینے کانگرس نے سوالوں کا جواب دیا سرسٹ نے کوئی جواب نہ دیا سرسٹ نے کوئی جواب دیا